اسلام علیکم اسادزہ کرام والدین اور طلبہ آج ہم اکیڈیمک پلس اردو 3 پلس کا صفحہ نمبر 13 کھولیں گے چلیں جلدی سے صفحہ نمبر 13 کھولیں واؤ یہاں پر تو بہت ساری حرف خیہ دال اور ڈال کی سرگرمیاں ہیں ان سرگرمیوں کو کرنے سے پہلے میں اسادزہ کرام والدین سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیکھنے کی چار مہارتیں ہوتی ہیں جن کو انگلیش میں فور سکلز کہا جاتا ہے سننا بولنا پڑنا اور لکھنا اس صفحے کو کرنے کے بعد آپ کے بچے میں جو مہارت پیدا ہوگی وہ لکھنا ہے اور یہ بلوم ٹیکزونمی کا دوسرا اور تیسرا درجہ ہے سمجھنا اور لاغو کرنا چلیں بچوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 13 پر پہلی سرگرمی کیا ہے تصویر کا پہلا حرف دیئے گئے خالی خانے میں لکھیں یہاں پر مختلف تصویر دی گئی ہیں پہلے تو ہم دیکھیں گے یہ کون کونسی ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کے نام کا پہلا حرف کیا ہے اور وہ دیئے گے خانے میں ہم لکھ دیں گے یہ سب سے پہلی تصویر کونسی ہے یہ کونسی ہے چلدی بتائیں دروازہ بلکل شباش اور دروازے کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے چلدی بتائیں جلدی دال سے اور دال چلدی سے اس کھانے میں لکھتے ہیں آپ کو اچھی طرح سے دال لکھنا آتا ہے کس طرح یہاں سے نکتے سے شروع کرنا ہے دائیں جانا موڑتے ہوئے گلائی کرتے ہوئے بائیں طرف آ کر رکھ جانا ہے تو کیا بن جائے گا دال شباش اور یہ دوسری تصویر کونسی ہے یہ درخت کی تصویر ہے اور درخت کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے دال سے جلدی سے اس کھانے میں دال لکھتے ہیں اور یہ تصویر کس کی ہے یہ خرگوش کی تصویر ہے اور خرگوش کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہو رہا ہے خے سے اور خے تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے لکھنا آتا ہے جلدی سے یہ اوپر جو خانہ دیا گیا اس میں خے لکھ دیں اور یہ کس کی تصویر ہے یہ تو بڑا میٹھا میٹھا ہوتا ہے کیا ہے یہ یہ خربوزہ ہے اور خربوزے کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے خے سے یہاں اوپر دیئے گئے خانے میں کیا لکھیں گے ہم خے اور یہ کیا ہے یہ کون ہے یہ ڈاکٹر ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ان سے دوائی لیتے ہیں اور ڈاکٹر کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے ڈال سے اور ڈال آپ کو بہت اچھے طریقے سے لکھنا آتا ہے جلدی سے اس خانے میں ڈال لکھ دیں چلیں بچو اب ہم یہاں پر دوسری سرگرمی دیکھتے ہیں کیا ہے پہلی سرگرمی تو ہم نے بہت اچھے طریقے سے کر لی درست لفظ کے گرد دائرہ لگائیں یہ تو بہت آسان ہے ہم نے پہلے بھی کی ہے یہ تصویر کس کی ہے جلدی سے بتائیں یہ خربوزے کی تصویر ہے اور خربوزے کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے خے سے تو یہاں پر خے کہاں ہے یہ پہلا حرف خے ہے اس کے گرد جلدی سے ہم دائرہ لگا دیں گے اور دوسری تصویر کونسی ہے یہ تو دواد کی تصویر ہے اور دواد کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے دال سے تو دیکھتے ہیں دال کہاں ہے پہلے تو جیم لکھا ہوا ہے یہ دوسرے نمبر پر دال ہے اس کے گرد ہم کیا کریں گے دائرہ لگا دیں گے اور یہ تصویر کس کی ہے یہ تو ڈبے کی تصویر ہے اور ڈبے کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے ڈال سے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈال کہاں ہے سب سے پہلے کیا ہے اور دوسرے نمبر پر کیا ہے ڈال تو ہم اس کے گرد دائرہ لگا دیں گے دیکھا بچوں ہم نے دوسری سرگرمی بھی کتنی جلدی کر لی آج ہم نے حرف خیہ ڈال ڈال کو سمجھنا اور لکھنا سکھا اسی طرح آپ اپنے گھر میں اس کی مشکریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور جڑے رہیں مناور پبلیشر کے ساتھ